اندوشواس کی کوٹری سے ایک ایسی کہانی سامنے آئی ہے جو آپ کو حیران کر کے رکھتے گی ایک دھونگی بابا جو خود کو چممہ بابا کہتا ہے وہ کسی بھی طرح کے روک کو کسی بھی طرح کے دکھ کو کسی بھی طرح کی تکلیف کو محض ایک چممہ سے ٹھیک کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور محلائیں سینکڑوں کلمٹر دور سے آ کر لائن میں لگ کر بابا کے چممے سے اپنا علاج کرا رہی ہیں کینسر کا علاج ایک چممہ دماغ کا علاج ایک چممہ بھوٹ پریت بھگاتا ہے ایک چممہ اوپری شکتیوں سے پیچھا چھڑاتا ہے ایک چممہ گرہ کلیش ختم کراتا ہے ایک چممہ نوکریاں لگواتا ہے ایک چممہ پریمیوں کو وش میں کرتا ہے ایک چممہ ہر مرض کا علاج ایک چممہ بابا کی چممہ تھیرپی آپ دلی میں رہتے ہوں یوپی میں رہتے ہوں ایمپی میں رہتے ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا صرف ایک چممہ اور ساری تکلیفیں چھو منتر یہی خاصیت ہے چممہ بابا کی جادو ٹونے ٹوٹ کے نیمبو میرچ لونگ الائچی وشی کرن تنطر منتر سب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں چممہ بابا کا دعویٰ ہے کہ اس کا چممہ چمتکاری ہے بس ایک چممہ اور جیون کی ساری چنوتیاں ختم جیون آسان ہو جائے گا ساری وپدائیں ختم ہو جائیں گی چممہ بابا کے در پر لگتی ہے مہلاؤں کی لائن بابا کے چممے میں کونسی چمتکاری شکتی ہے چممہ بابا پر لوگوں کو بھروسہ کیسے ہوا بھلے ہی اس خبر کی ستتہ پر آپ کو سندے ہو رہا ہو لیکن یہ بات سو فیصدی سچ ہے کہ چممہ بابا مہلاؤں کو کس کر کے ان کے دکھ دور کرنے کا دعویٰ کرتا ہے یہ بابا سو فیصدی فرضی ہے لیکن اس کا چممہ کانڈ سو فیصدی سچ ہے اور اس کے لیے مہلاؤں کی لائن لگتی ہے بابا ہر مرض کا علاج چممے سے کرتا ہے بابا بڑے سے بڑا مقدمہ چممے سے جتوانے کا دعویٰ کرتا ہے شادی کے راستے میں آ رہی بادھاؤں کو چممے سے ختم کرتا ہے چممے سے گرہ دشا ٹھیک کرنے کا دعویٰ کرتا ہے نیس انتانتتہ کا علاج بھی چممہ پرکشہ میں پاس کرانے کی گارنٹی بھی چممہ لاکھوں دکھوں کی دعویٰ چممہ چممہ بابا کو اس کی نیچ حرکتوں کے لیے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے لیکن چممہ بابا ابھی بھی چمتکاری ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہاں ہے بابا کی چممہ گفہ خود کو کس کا اوتار بتاتا تھا بابا چممے سے سمسیا کا ندان کیوں کرتا تھا بابا کیسے چممہ بابا کے پرسات کے لیے لگنے لگی تھی بھیڑ کیول مہلا چممہ نے سپیشلسٹ کیوں تھا بابا بتائیں گے پنے رہیے چممہ بابا جیسے پاکھنڈی کے دربار میں سینکھڑوں مہلائیں بابا کے آشروات کے لیے کھڑی رہتی تھیں لیکن ہر پاکھنڈ کی ہر پاپ کی ہر برے کرم کی ایک عمر ہوتی ہے چممہ بابا کا بھی پاپ کا گھڑا پھوٹنا تھا لیکن اس سے پہلے وہ کیا کر گیا آئے دکھاتے ہیں چممہ بابا اسم کے گوہاتی سے تعلق رکھتا ہے جہاں وہ مہلائوں کا چممہ لے کر ان کا دکھ دور کرنے کا دعویٰ کرتا تھا لوگ ہزاروں کلیمیٹر دور سے چممہ بابا کے پاس علاج کے لیے آتے تھے ابھی تک آپ نے بلاتکاری بابا رام رحیم کی گفا والے مافی کانڈ کے بارے میں سنا تھا آسارام کی نیچ حرکتوں کے بارے میں پڑھا تھا جلے بھی بابا کی ایک سو بیس گندی فلموں کا راز کھلنے کے بعد تہلکہ مچتے دیکھا تھا لیکن اندھ وشواس کی دنیا میں ایک ڈھونگی چممہ بابا کی انٹری نے لوگوں کو حیران کر دیا نہ گفا نہ آشرم نہ مافی کھلے آسمان کے نیچے سیکڑوں لوگوں کی بھیڑ کے بیچ مہلائوں کے ساتھ اشلیل حرکت حد تو تب ہوتی تھی جب چممہ بابا آشروات دینے کے نام پر اشلیلتا فیلاتا اور لوگ شردہ کے ساتھ اس کے نام کا جائکارہ لگاتے چممہ بابا نے ایسا مایا جال بل لیا تھا جہاں اس کی ہی مرضی چلتی تھی چممے کا استعمال بابا ایک طرف سے تھیرپی کی طرح کرتا تھا بابا آنے والی دکھیاری مہلاؤں کو یہ یقین دلاتا تھا کی اس کے کس کر لینے سے ان کے دکھ در ہو جائیں گے یہ بابا چممے سے چمتکار کرتا تھا ایک چممے سے رو ختم کرنے کا دعویٰ کرتا تھا بابا کے چممے کے لیے مہلاؤں کی لائن لگتی تھی لوگ ہزاروں کلومیٹر دور سے ایک چممے کے لیے آتے تھے بابا چممہ لیتا اور گارنٹی کے ساتھ دعویٰ کرتا کہ اس کے چممے میں وہ چمتکار ہے جو پہاڑ جیسی سمسیاؤں کو موم کی طرح پگھلا کر بہا دیتا ہے بابا خود کو بھگوان کا اوتار بتاتا تھا لیکن ہندو دھرم میں ایسے کوئی بھگوان نہیں ہوئے جو اپنی چممبن شکتی کے لیے جانے جاتے ہوں اس بابا نے اور کیا کانڈ کیا ہے اچانک پولیس تھانے پہنچ گیا دھونگی بابا چمبن شکتی سے اور کیا کیا کرنے کا دعویٰ کرتا تھا سب کا خلاصہ ہوگا لیکن اس سے پہلے اس دھونگی کے بارے میں بھی جانتے چھلئے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ مہیلاؤں کو ناتے رشتدار ان کو لے کر آتے تھے سب کے سامنے چممہ بابا اشلیل آشروات دیتا تھا لیکن لوگوں کو کبھی اس کی حرکتوں پر حیرانی نہیں ہوئی اس دھونگی چممہ بابا کی کرتوتوں پر روشنی تپ پڑی جب گاؤں کی ہی کچھ سمجھدار مہیلاؤں نے پولیس چوکی میں جا کر اس کے خلاف معاملہ درج کر آیا ہاں ہم لوگوں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ عرکوں کا چممہ لے دیتے ہیں تو ہم لوگوں نے جا کے پولیس کو کمپلینٹ کر دی تو پولیس آ کے ان کو پہل کر دیتے ہیں چممہ بابا کا اصلی نام پرکاس چوہان بابا گوریاوں کے گاؤں میں چمتکار کرتا تھا خود کو وشنو بھگوان کا اوتار کہتا تھا چممہ بابا کا اصلی نام پرکاس چوہان ہے پرکاس چوہان اور چممہ بابا نے یہ افواہ فیلائی تھی کی اس کی بات وشنو بھگوان سے ہوتی ہے اور اس پر وشنو بھگوان کی سیدھی کرپا ہے یہ بات جنگل میں آگ کے طرف فیل گئی اور چممہ بابا فیمس ہو گیا محلاؤں کے ساتھ اس ڈھونگی بابا کا آشروات دینے کا طریقہ آنکھوں میں کھٹکتا ہے دی ہندوستان اس طرح کے ڈھونگی باباوں کا پردہ فاش کرنے کے لیے لگتار مہیم چلاتا رہا ہے اندھ وشواس کے اندھیرے میں وگیان کا دیا جلانے کی ہماری کوشش لگتار جاری ہے لیکن ضرورت بھوشیار رہنے کی ہے محلاؤں ان کے ماں کے بعد پر آ جاتی تھی اور ان کے پا جاتے تھے جب لوگوں نے دیکھا کچھ محلاؤں نے دیکھا کہ یہ چمم لیتے ہوئے اسلیل حرکتیں کرتے ہوئے اور کہنے لگے کہ یہی جھار بھوک کا طریقہ اس سے روک ٹھیک ہو جائے گا تو تقریباً تین ساڑھے تین مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا چممہ بابا جیسے ڈھونگی اپنی دکان چلانے میں کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ اندھ وشواس میں ڈوبے ہوئے سمسیاؤں سے گھرے لوگ سوچنا بند کر دیتے ہیں اور کسی بھی ڈھونگی بابا کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں یہ حیرانی کی ہی بات ہے کہ محلاؤں کے پتیوں اور ان کے رشتے داروں کو چممہ بابا کی اشلیلتا میں کوئی برائی نظر نہیں آتی اس ڈھونگی بابا پر پولیس نے دھارہ چار سو بیس کے تحت کاروائی کر کے گرفتار کر لیا ہے لیکن پولیس گرفت میں بھی یہ ڈھونگی بابا اپنے ڈھونگ کو کسی کی ساجس قرار دے رہا ہے اسم کے جس گاؤں میں چممہ بابا اندوشواس کا گندہ کھیل کھیل رہا تھا اس گاؤں میں سکشہ کا بھاو ہے علاج کے نام پر لوگ جھاڑ پھوک پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اسپتال دور ہے ایسے میں چممہ بابا کے پاکھنڈ کا جال تیزی سے پھلتا پھولتا رہا حالانکہ ایک بار بابا کی حرکتوں پر محلاؤں نے اعتراف جتایا تھا لیکن لوگ لاج کے ڈر سے انہوں نے چپی ساتھ لی لیکن اس پاکھنڈی کا چممہ چمتکار زیادہ دن تک ٹک نہیں پایا کچھ جاگروک لوگوں نے سیدھے نزدی کی پولیس تھانے کا رخ کیا اور بابا کے پاکھنڈ لوگ کا پردہ اٹھا دیا کچھ محلاؤں نے یہ موریگاؤں تھانے کے اس بورالتھوپ گاؤں کے چوکی پر کمپلین کی اور اس کمپلین کے آدھار پر بورالتھوپ اس موریگاؤں جلے کے گاؤں کے پولیس نے اس ڈھونگی بابا کے ساتھ ہی اس کے ماں کو بھی گرفتار کیا اور پولیس نے ابھی ہمیں بتایا کہ چار سو بیس دھارہ کتار یعنی چیٹنگ ڈھوکہ دھری کے معاملہ اس پر درج کیا گیا ہے کانون کا شکنجہ کستے ہی چممہ بابا کے ہوش فاختہ ہو گئے سلاخوں کے پیچھے پہنچ چکے بابا کو پورے معاملے میں ساجس نجر آ رہی ہے خود کو بے گناہ بتانے والے اس ڈھونگی کا کہنا ہے کہ بھگوان وشنو سے اسے چمتکاری طاقت ملی ہے جس سے وہ جن سیوہ کر رہا تھا بڑے سے بڑے ڈھونگی بابا سنے ہوں گے دیکھیں ہوں گے لیکن چممے سے کیا کسی مرج کا علاج یا سمسیا کا نیدان ہو سکتا ہے لیکن اندریسواز کی جرے سماج میں اتنی گہری ہو چکی ہیں کی لوگ بھیر چال چلنے لگتے ہیں اور چممہ بابا جیسے ڈھونگی بابا اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں آپ بھوشیار رہیے اور ایسے باباؤں کے مایہ ڈال کو توڑنے کے لیے آواز اٹھائیے بھگوان کے نام پر تھگنے والے اور بابا کا چولہ اڑ کر شوشن کا کھیل کھیلنے والے باباؤں کو بے نقاب کریے کیونکہ گفہ کی مافی اور دنیا کا کوئی چممہ بیماری کا علاج نہیں کر سکتا اپنے دکھوں سے لڑنے کی مسیبت کا سامنا کرنے کی قوت آپ کے بھیتر خود ہے ویجیان پر بھروسہ کریے اندوشواس پر وشواس مد کریے گواہاتی سے انجلین کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا اندوشواس سے گھرے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہر بار ایک سے بڑھ کر ایک بابا سامنے آتا ہے لوگ اس میں پھج جاتے ہیں چاہے رام رحیم ہو چاہے آسارام ہو چاہے جلے بی بابا ہو لوگ سبق نہیں لیتے اور بھیڑ چال میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں چممہ بابا جیسے فرضی لوگ محلاؤں کے ساتھ شوشن کرنے کی داستان صرف اصم کے کوہاتی سے ہی نہیں ہے دلی سے سٹے ہریانہ میں رام رحیم جیسا راکشس چکا چوند کی دنیا بنا کر ایاشی کا اٹھا چلاتا تھا چممہ بابا تو صرف اشلیلتہ فیلہ نے اور دھوکہ دینے کے آروف والی قانونی دھاراؤں کے تحت گرفتان کیا گیا ہے لیکن رام رحیم عربوں کی دولت کا ڈھیر لگا کر نیتاؤں اور افسنوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور ساتھ ہی اپنے آشرم کی سادویوں کے ساتھ گفہ میں پلادکار کرتا تھا چممہ بابا کے پاس چممے سے علاج کرنے کا پورا پیکش تھا جسے بابا انسٹالمنٹ میں دیتا تھا لیکن دعویٰ یہ تھا کہ محلاؤں کو پہلی قصے ہی فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا تین بار دھونگی بابا کے آشروانت سے سارے دکھ دور ہو جائیں گے چممہ بابا کی دکان انہی سب سے چل رہی تھی ہم لوگوں کو تو اتنا جانکاری نہیں ہے ہم لوگ ہر اسے پر آتے ہو ہمارا دکھ پس لے کے ہم سوچے گے ہمارا دکھ پس دور کر دیں گے لیکن یہ لوگ ایسے نکلیں گے اور اسے کو چممہ لے کے دکھ 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 دور کرتے ہیں ہم لوگوں کو ایسا نہیں چاہیے کیا تھا کہ اس کا بیٹا وشلو کا اغدار ہے اسی پرچار کا فائدہ چممہ بابا نے اٹھایا آشروانت دینے کا طریقہ دوسرا بھی ہو سکتا تھا لیکن چممہ بابا کے دماغ میں ایشی کا کھیل چل رہا تھا اور اسی کھیل کو آگے بڑھانے کے لیے چممہ بابا نے آشروانت دینے کے لیے چممہ لینے کا طریقہ اپنایا دور دور تک دھونگی بابا کا نام فیل چکا تھا لیکن کچھ مہلاؤں کی جاگ رکتہ نے چممہ بابا کے چمتکار کو چنوٹی دے دی اور اب بابا جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا